چلیے جب امکان ہے بات ہونے کا دیکھئے اب پہلے تو چلیے بات مختلف تھی الیکشن سے پہلے کی حد تک اب تو آپ کے پاس آپ لوگ آپ بزاتے خود منتخب لوگ ہیں اسمبلی کا حصہ ہیں اس اسمبلی میں آپ آگے بڑھنے کیا کوئی راستہ کہیں ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کہیں کچھ لو اور دو کے اصول پہ کام کریں کہیں گیون ٹیک ہو کہیں کچھ آپ مان جائیں کہیں کسی دوسرے کو منوالیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کہیں ایڈیمنٹ ہیں کسی ایک پوائنٹ پہ کسی ایک نکتے پہ کسی حد تک آپ کی بات شاید صحیح ہو لیکن ہمارے پاس دوسرا راستہ بھی نہیں ہے دیکھئے اچھا ہم قوم سے گیون ٹیک کا راستہ آپ لینے سے آوائیڈ کر رہے ہیں یا آپ کے پاس کچھ گف یا ٹیک کے لیے کچھ نہیں ہے دیکھیں گف کے لیے تو سب کچھ ہے کیوں نہیں ہے دو تہائی اکثریت جو جماعت لے جاتی ہے جس کے پیچھے قوم کھڑی ہے اس کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے جس کے پاس قوم ہے اس کے ساتھ اللہ ہے جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ سب کچھ ہے لیکن علی محمد خان صاحب ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ سیاستدان تو راستہ نکال لیتا ہے پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے یہ بات پوری کرنوں جی کسی کی توقع تھی بلہ جب ہم سے لے لیا لیڈر کو جیل میں ڈال دیا ہم جیسے لوگ we could not move out صرف پندرہ دن میں نے campaign کی ہے بہت سے ہمارے main لوگوں نے تو campaign ایک دن بھی نہیں کی نہیں کر سکے نا بری تھی یہ جو قوم نکلی ہے کیا انقلاب صرف خونی ہوتا ہے اللہ نہ کرے میرے پاک سر زمین میں کبھی خونی انقلاب آئے آمین یہ ایک پرامن انقلاب تھا لوگوں کی گاڑیوں میں بیٹھ گئی ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کی کیمپس میں بیٹھ کے میں آپ کو ایک نام میں نہیں بتا سکتا ایک جماعت کا باقاعدہ پولنگ ایجنٹ اندر بیٹھ کے ہماری candidate کے پاس آکے کان میں کہتا ہے کہ vote آپ کو دیا ہے اس طرح کا انقلاب اب اس vote کا ہم پر ایک قرض ہے اس طرح ہماری leader کا ہم لوگوں پر ایک قرض ہے وہ اندر ہے ہم نے اس کی fight لڑنی اس vote کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ملک کو چلانے کیلئے تو ضرور بات کریں لیکن جہاں اس mandate سے دغا ہوگی قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی اور قومتیں آتی جاتی رہتے ہیں دیکھیں میں نے کل بھی شاید میر صاحب کے یا آسمہ بی بی کے شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں بات کی تھی آپ کے پروگرام میں اس نقطے کو آگے بڑھاتا ہوں کہ سب کچھ مل گیا مریم نواز شریف صاحبہ کو دیکھیں شہباز صاحب کی بات میں نہیں کرتا شہباز صاحب اپوزیشن میں تھے ہمارے دور میں وہ اس بیانیے کو لے کے شہباز صاحب نہیں چلے تھے صاحب بات ہے آپ جی وہ چیز لے کے چلے تھے میاں نواز شریف صاحب اور مریم بی بی مریم بی بی ایک بیانیاں لے کے چلی دی ہمارے دور میں اور بڑا پاپلر بیانیاں تھا ووٹ کو عزت دو آج گاڑی ہے آج پروٹیکول ہے آج سب کچھ ہے ہٹو بچوں کی صدائیں ہیں سب کچھ ہے نہیں ہے تو بیانیاں نہیں ہیں نہیں ہے تو نظریہ نہیں ہیں اور بیانیے کا نہ ہونا کسی جماعت کیلئے ایسا ہے جیسے آپ کے ٹانگیاں نہ ہو حکومت تو آج ہے کر نہیں ہے آپ کی پارٹی بین بھی تو علی محمد خان صاحب اس وقت دو طرح کے بیانیاں چل رہے ہیں آپ کے کچھ رہنما مفاہمت کی بات کرتے ہیں کچھ رہنما مضاہمت کی بات کرتے ہیں یہ بھی تھوڑی سی ایک کنفیوجن ہے اسے بھی کلیئر کریں کہ کیا واقعی دو بیانیاں اس وقت طریقہ انصاف میں چل رہے ہیں بنایا ہے اور اشرف المخلوقات ہے ہمارے دو ہاتھ ہیں دونوں ہاتھوں کے اپنے اپنے کام ایک سیاسی جماعت نہ کلی مفاہمت کرتی ہے نہ مضاہمت کرتی ہے دونوں ایک ہی بدن کے دو حصے ہیں یا ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں کہ آپ نے ایک پولٹیکل جماعت ہے آپ نے جلسہ کرنا ہے آپ نے جلوس نکالنا ہے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے آپ نے اسیملی کے اندر شور شرابہ کرنا ہے آپ نے اپنا نکتہ پیش کرنا ہے جیسے کل مہترم زرداری صاحب آئیں گے دیکھیں ان کا اعترام اپنی جگہ صدر کے عہدے کا لیکن کیا ان کا منڈیٹ اصلی ہے میں بعض اوقات میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے تو علامہ نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی لیکن چونکہ ہمارا اب وہ سپیس اتنی کم ہو گئی کہ کوئی بات کر کے آپ پر فتوے لگ جاتے ہیں کوفر کے لگ جاتے ہیں فلانا تو تھوڑا سا احتیاط سے بات کرتے ہوئے یہ میں کہوں گا کہ اللہ کے سو ناموں کی نیچے جب سو سے زیادہ لوگوں نے غلط اوٹھ اٹھایا کیا ان لوگوں کا ووٹ جو صدر بناتا ہے اس صدر کا اعترام مجھ پہ ویسی لازم ہے جس طرح کہ کوئی جنون آدمی کوئی ووٹ لے کے آتا ہے زرداری صاحب سے زداتی بات میں نہیں کر زرداری صاحب صدر کے عہدے پہ بیٹھے ہیں اس عہدے کو جو ووٹ پڑا ہے وہ اس میں مجارٹی فارم فورٹی سیون ہے فارم فورٹی سیون وہ ہے کہ پورا دن لوگ اپنی ماں کو ویل چیر پہ اپنے بزرگوں کو خواتین اپاج لوگ نوجوان دھوپ میں بارش میں سارا دن کھڑے ہوگی اس امید پہ کہ میرا یہ ووٹ میرے ملک کی تقدیر بدلے گا انہوں نے ووٹ ڈالا اب ان کا یہ رائٹ ہے بطور پاکستانی کہ جدھر ووٹ ڈالا ہے ادھر وہ نکلے وہ نہیں نکلا اس سے بڑا ڈاکہ کیا ہوگا دیکھیں یہ سنو ٹی وی پہ میں بیٹھا ہوں آج کل ویسی بھی احمد نوامان کے حالات اسلامباد کے بھی اچھے نہیں ہیں تو خدا نہ خاصتہ کوئی در کچھ ایسا ویسا ہو جائے مجھے دوش نہ دیجئے گا یہاں پہ ڈاکہ نہیں پڑنا چاہیے لیکن پاکستان تو پورا ملک ہے آئین پہ ڈاکہ پڑا ہے اس ڈاکے کے نتیجے میں محترم زرداری صاحب صدر بنے کیا ہم احتجاج نہ کریں ہمارا رائٹ نہیں ہے لیکن ساتھ ہم بات بھی کریں گے کیونکہ ہم سیاسی جماعت ہیں جب دوسری جنگ عظیم میں جب دوسری جنگ عظیم میں میدانی جنگ میں بات ہو سکتی تھی تو ہم بات کریں گے لیکن بات کرنے کا مطلب جس طرح میں نے حبیب صاحب کو پہلے گفتگو میں عرص کیا کہ بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ آٹھ فروری کے منڈیٹ کو ہی دغا دے دیں کہ جناب ہمیں تھوڑا بات کس کس سے کریں گے یہ بھی بتاتے تھوڑا سا آنکھ کا اشارہ کرتے ابھی عمران خان باہر ہوتے ہم حکومت میں ہوتے لیکن حکومت میں جا کے اپنے نظریے کے قربانی دیتے یہ مشکل بات گزر جائے گا لیکن جو نظریہ حد سے جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا آج آج زرداری صاحب صدر مملکت ضرور ہیں یا میاں شہراز شریف صاحب وزیراعظم ہیں آپ مجھے بتائیں کیا وہ حبیب صاحب سے پوچھیں پورے ملک میں پیدل یہ سروے کرتے ہیں ان سے پوچھیں کیا آج پیپلز پارٹی کی وہ صورتحال ہے جو بی بی صاحبہ کے دور میں ہوتی تھی وہ این اے ون پشاور سے بھی جیتتی تھی چترال سے بھی جیتتی تھی اور لڑکانے سے بھی جیتتی تھی آج آپ اپنے نوڈیروں کی سیٹیں آرے ہیں آصفہ بی بی جیت کے آئی ہے ان کو جتایا گیا ہے ہمارے بندے کو الیکشن ہی لڑنے دیا گیا بلا مقابلہ اچھا یہ تو تھی ایک بات لیکن اس کے ساتھ آپ کی پارٹی میں جہاں ہم دیکھتے ہیں چلیئے اختلافات تو ہوتے ہیں پارٹیوں میں ہوتے چلتے رہتے ہیں لیکن آپی کی پارٹی کے ایک رہنماء آکر کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے جناب ان کی حکومت گرائی یہ انکشاف آپ لوگوں پر کب ہوا مجھ پہ تو آج ہوا ہے آج 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 خان صاحب کے کیس میں ہائی کورٹ تھا آج آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں نے یہ بات کی ہے ماری جماعت کی طرف سے آہ انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ سے پروپر اس کی فضاحت آئی ہے اور میں بطور پاکستان تریق انصاف کے سیٹنگ ایمینے بطور کور کمیٹی ممبر بطور امراند خان صاحب کے ایک پرانے ساتھی کے اور بطور صاحب کا کابینہ ممبر کے جو وہ انقلابی کابینہ تھی جو میری لئے باعث افتخار ہوگا زندگی میں جب کبھی پھر دوبارہ کابینہ میں بیٹھے لیکن وہ کابینہ وہ کابینہ ہے جو امراند خان کے نیچے بیٹھی تھی تو ان تمام ذمہ داریوں کو محسوس کرتے بھی یہ بات کروں گا کہ سعودی اریپ ہمارا بڑا بھائی ہے ہم یک جان دو قالم ہیں ہر مشکل میں ہم ان کے کام آئے ہیں اور ہر مشکل میں وہ ہمارے کام آئے ہیں جب پوری دنیا نے ہم سے مو موڑا اور ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا یہ بڑا بھائی ہمارے پاس آیا تھا ہمیں ہاتھ دیا تھا دوستی کا تو یہ ایک ذاتی رائے ہو سکتی ایک محترم میمبر کی پاکستان طریق انصاف سعودی عرب کے ساتھ ویسا ہی کھڑا ہے جس طرح ہونا چاہیے خادمِ حرمین شریف ہیں اور مجھے ایک بات یہاں تاریخی آدھ آئی مجھے صرف آدھا منٹ دیجئے گا وہ کرتے ہوئے ایبیت صاحب جب تشریف لائے تھے محترم ولی اہد جناب محمد بن سلمان صاحب خان صاحب کے مہمان تھے بڑے محترم مہمان تھے خان صاحب نے بہت احترام پیار دیا انہیں اور ایک محفل میں بیٹھے تھے تو مجھے گفتگو کا موقع ملا تو میں نے محترم محمد بن سلمان صاحب کو ارز کیا بہت احترام کے ساتھ کہ آپ یہ نہ سمجھئے کہ آپ کا ایک ملک سعودی عرب ہے آپ کے دو ملک ہیں یہ پچیس کروڑ آپ کی ایک ایک ایسٹینڈڈ فیملی ہے اور میں نے ان کو یہ ارز کیا کہ محترم ولی اہد صاحب اللہ سعودی عرب پہ مشکل نہ لائے اگر ایسا کوئی وقت آیا تو آپ سے پہلے ہم ادھر ہوں گے آپ کی حفاظت کیلئے خادمِ حرمیند کی حفاظت کیلئے حرمیند شریفیند کی حفاظت کیلئے تو انشاءاللہ یہ نکتہ ایسا ہے اس پہ مجھے آخری ایک بات کرنے دیں سعودی عرب ایک ایسا ہمارا ایک ہمارا دوست ہے بھائی ہے جس پہ کوئی پی ٹی آئی نون یا پیپلز پارٹی گانے سے فرق نہیں پڑتا یہ ریاست کے ریاست سے تعلقات ہیں یہ عوام کے عوام سے تعلقات ہیں اور قلبی تعلقات ہیں سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاغ تفسریں اور غیر جانبدار تجزیعے لے کر آتا ہے